اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کسٹمز حکام نے اسلامباد ائرپورٹر پانسو کلو گرام خنزیر کا گوشت پکڑ لیا نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ یہ گوشت ایک گیر ملکی شخص اپنے ساتھ لا رہا تھا گوشت اٹھارہ کارٹنوں میں بند تھا جو کسٹمز حکام نے ضبط کر لیے اس مسافر کی شناک جوپنگ لیاو بتائی گئی ہے جو شارجہ سے پرواز بی اے دو سو تیرہ کے ذریعے اسلامباد پہنچا تھا ریپورٹ کے مطابق خال ہمیں ایک کسٹمز انسپیکٹر نے ایک چینی شہری کو سور کا گوشت لے جانے کی اجازت بھی دے دی تھی اور آلہ حکام کو علم ہونے کے باوجود اس انسپیکٹر کے خلاف کوئی کارپائی نہیں کی گئی تھی جوپنگ لیاو کے کیس میں بھی کسٹمز عملے نے اپنے آلہ حکام سے گلت پیانی کی انہوں نے آلہ حکام کو بتایا کہ ایک چینی خاتون اپنے ساتھ سور کا گوشت لائی ہے جس کا نام لیلی ہے اور وہ دبائی سے اسلامباد پہنچی ہے حالانکہ حقیقت میں مسافر جوپنگ لیاو تھا جو اکثر و بیشتر ممنوع اشیاء پاکستان لاتا رہتا ہے